فیملی کے ساتھ موجود ہوں جو ساتھ بھائی ہیں اور ساتھ کے ساتھ حافظ قرآن ہیں اللہ نے ان کے ایسی آواز سے نوازا ہے کہ جب بھی تیراوت کرتے ہیں سننے والے اشش کر اڑتے ہیں والی صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ سب بیٹے حافظ بنیں اور سب بھائیوں نے حافظ کیا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد تبارک اللذی جعلا فی السمائے بروجا و جعلا فیہا سراجا و قمارا منیرا ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باقبر رہ سکے کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز سے کیا لہو قلب تیرے ہیں السلام علیکم ناسین آپ کا بیسپان زیشان الوانی آپ کی خدمت سے حاضر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز دا سین آج ایک ایسی فیملی کے ساتھ موجود ہوں جو ساتھ بائی ہیں اور ساتھ کے ساتھ حافظ قرآن ہیں اللہ نے ان کے ایسی آواز سے نوازا ہے کہ جب بھی تیراوت کرتے ہیں سننے والے اشش کر اٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ساتھ بائیوں نے لاہور اور لاہور کے مختلف شہروں میں جب بھی قرآن کے مقابلے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا اور یقینا ایوارٹ بھی وصول کر چکے ہیں میرے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایوارٹ پڑے ہیں اور ان سب بائیوں نے مختلف مقابلہ جات میں حصہ لیا اور ایوارٹ بھی وصول کیا اور اس کے ساتھ حفظ کرنے کے ساتھ انہوں نے جہ سکول میں بھی پوزیشنیں حاصل کی ہیں میرے ساتھ ان کے بڑے بائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام سر آپ کا نام کیا ہے میرے نام حافظ منیب قاسم حافظ منیب قاسم مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سے سن میں حفظ کیا اور کتنے سالوں میں کیا تھا میں نے دو دار یارہ میں حفظ کر لیا تھا اور ڈیر سال میں الحمدللہ میں نے حفظ کیا ساتھ بھائی ہیں آپ جی جی اور ساتھ کے ساتھ ہی حافظ جی الحمدللہ ساتھ بھائی حافظ ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے یقینا دیکھنے والے بھی آپ سے خوش ہوں گے مجھے بتائیں کہ آپ کا شوق تھا یا آپ کے والد صاحب کا شوق تھا شوق ہمارا بھی تھا کیونکہ والے صاحب بھی اسی چیز سے وابستہ ہیں وہ شعبت تجید کرات کے استاد بھی ہیں تو ان کو دیکھ دیکھ کہ ہم نے بھی حفظ کیا اور کرات کے ساتھ بھی شوق وابستہ ہوا سننے میں یہی ہے کہ آپ کی فیملی میں زیادہ تر حافظ قرآن ہے جی بلکل اس طرح ہی ہے چلیں مجھے بتائیں کہ آپ نے جب حفظ کیا اور اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ سب نے حفظ کیا جی بلکل میں نے پر حفظ کیا پھر اس کے بعد سب بھائیوں نے حفظ کیا آپ کو دیکھ کر یہ ان کا بھی بیسے ہی شوق پیدا ہوا والے صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ سب بیٹے حفظ بنے اور سب بھائیوں نے حفظ کیا پھر آج ہمیں کونسی سورت سنانا چاہیں گے یقین ہمارے دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ بھی خوش ہوتے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون وَلَا تَقُونُوا کَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ اَنفُسَهُمْ اُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي اَصْحَابُ الْنَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ صدق اللہ العظیم بہت خوبصورت انداز پر تلاوت پر بارتے ہیں یقیناً دل خوش ہو جاتا ہے دوسرے بھی موجود ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے اسامہ قاسم اسامہ قاسم مجھے بتائیں کہ آپ نے کون سے سن میں حفظ کیا اور کتنے سالوں میں کیا تھا تقریباً دودہ چودہ میں میں نے حفظ کیا اور تقریباً دیر سال میں میں نے حفظ کیا تھا اس وقت آپ کی کتنی عمر تھی چودہ سال ہوگی ہمارے ساتھ تیسے بھائی بھی موجود ان سے بات کرتے ہیں وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ آپ کا نام کیا ہے حمزہ قاسم حمزہ قاسم آپ نے کون سے سن میں حفظ کیا تھا اور کتنے سالوں میں کیا تھا دودہ سولہ میں میں نے حفظ کر لیا تھا میں نے دو سال میں حفظ کیا آپ ساتھ سکول بھی پڑھتے ہیں جی ہے کون سی کلاس میں سیکنڈ ڈیئر میں ماشاء اللہ حفظ کرنے کے ساتھ سکول بھی پڑھ رہے ہیں دینی تریمہ حاصل کرنے کے ساتھ دنیاوی تریمہ حاصل کر رہے ہیں اسامہ قاسم صاحب یقیناً آپ نے بھی ایوارڈ وصول کیا کتنے ایوارڈ وصول کیا یاد تو نہیں کافی ہیں مطبعہ قرآن کے مقابلہ جاتھ میں آپ پیس رہے تھے جی جی قرآن کے مقابلہ اس کے علاوہ سننے میں آیا ہے کہ آپ الیکٹرونک میڈیا پر بھی آپ وہاں پہ بھی اطلاوت کر چکے ہیں جی جی لاہور نیوز میں اطلاوت کی ہے میں نے رمضان ٹراسپیش میں رمضان ٹراسپیش میں اچھا آج ہمیں کون سی تلوہ سنانا چاہے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي جعل في السماء بروجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَارًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ وَاللَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ وَاللَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَوْضِهَوْنَا سبحان اللہ ماشاء اللہ سب سے چھوٹے سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد بن قاسم آپ کونسی تلاوہ سنانا چاہیں گے اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَنْ تَعَدْ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز میں یہ تلاوہ سنا رہے تھے اور یقینا پوری فیملی جو ہے وہ حافظ قرآن ہے ان کے والد گرامی جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے اور ان کے چچا جو ہے وہ بھی حافظ قرآن ہے ان کے جو دادا ابو تھے وہ بھی حافظ قرآن تھے یہ سب جو ہیں ماشاء اللہ ان کی فیملی کو خدا نے اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ ایک قرآن جیسی نحمت سے ان کو نواز دیا ہے اچھا کرسا مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں سے حافظ کیا ہم نے جامع فتیہ سے حافظ کیا ہے جو ایک سب چتر سال سے یہ نظام چلا رہا ہے مطبع ایک سب چتر سال پرانا مدرسہ ہے مدرسہ ہے اس پر ماشاء اللہ اصل تنیم بھی اسکھائی جاتی ہے اور حافظ بھی ہے درس انظامی بھی ہے اور تجید کا شعبہ بھی ہے جو بڑی ہی جو شعبہ کے ساتھ یہ ادارہ جو ہے نظام چلا رہا ہے مجھے بتائیں کہ مستقبل میں آپ سارے بھائی جو ہے ماشاء اللہ حافظ تو آپ نے کر لیا ہے مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں ہم انشاءاللہ قرآن کے خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آگے پھلانا چاہتے ہیں قرآن مجید قرآن پڑھ کے آگے پھلانا چاہتے ہیں جی قرآن مجید پڑھ کے اشیان الوانی کو ایم بائی کے نیوز سے اجازی جیئے انہی کے پاہ